رحمت اللہ و برکاتہ من شرور انفسنا و من سیئات عامالنا من ید اللہ فلا مزل لہو و من یزلل فلا حادیلہ و نشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و نشہد ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد فاہسن الحدیش کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتها و کل مہدسة بدعہ و کل بدعہ زلالہ و کل زلالت فی النار اما بعد فوز باللہ اما بعد فوز باللہ اما بعد فوز باللہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسوله و تقل اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا اللہ و صدق رسول نبی کریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا قرور و درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ جنہوں نے سرورِ کائنات علیہ السلام سے اس زابطہِ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس زابطہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دُحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ زابطہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی زابطہِ حیات ہے جو آج شے کم و بے سوہ چودہ سو سال پہلے نبیِ قائنات رسولِ سقالین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل گوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ زابطہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں زابطہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے زابطہِ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم آج تختہِ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہِ عرض پہ آج اتنی بدنصیب نہ ہو اس کا سبب کوئی ایسا مشکل نہیں کہ جس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا جس کو آدمی پا نہیں سکتا ایک شیدیشی بات ہے کہ جس چیز نے جس دستور نے مسلمان کو عزت و افتحار سے نوازا جس چیز نے مسلمان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچایا اسی چیز کو ہم آج پسے پسٹ ڈالے ہوئے اس سے کوئی تعلق نہیں رہا اس سے کوئی وابستگی نہیں رہی وابستگی تو ہے لیکن ویسے نہیں جس وابستگی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کامیابی کا سبب قرار دیا آج ہماری وابستگی کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن چومتے ہیں قرآن کا احترام کرتے ہیں لیکن قرآن کے آنے کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے نبی کائنات محمد رسول اللہ سے عقیدت اور پیار کے دعوے کرتے ہیں لیکن جو اصل مقصود تھا وہ ہمارے پیشے نگاہ نہیں اصل سبب مسلمان کی ذلت و نقبت کا یہ ہے کہ جو حق اللہ کا تھا جو حق رسول کا تھا نہ ہم نے وہ حق اللہ کو دیا اور نہ رسول کو اصل چیز سے بغاوت کی اصل چیز کو پسے پوش ڈالا اصل چیز سے اعراف کیا اور اس بغاوت کا سبب یہ بنا کہ ہم تخت اعش پہ آج بدنصیب ترین قوم ہیں وگرنہ اس قرآن کے آنے سے پہلے نبی سادت کے تشریف دانے سے پہلے انسان اپنے عزت و وقار کو بھول چکا تھا انسان اپنی پہچان بھول چکا تھا اس کو علمی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور اللہ نے یہ کائنات میں انسان کی صورت میں کیا تخلیق دیا ہے اگر اس سے آگاہی کروائی اگر اس سے انسان کو آشنا کر آیا تو وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ سے جو اصل تھی اس کو ہم بھول گے وہ ہمارے سامنے نہیں اس سے اعراف کی زندگی ہے اس سے پہلو تہی کی زندگی ہے اور جب تک ہم نے اس زندگی کو نہ اپنایا جب تک ہم نے اس اصول کو نہ اپنایا جب تک قرآن اور محمد رسول اللہ کو اپنے سامنے نہ رکھا زلط و نقبت ہمارا مقدر بنی رہے گی ایک ہی چیز ہے جس کے اپنانے سے جس کو سینے سے لگانے سے ہم دنیا میں کامیابی اور کامرانی شمیٹ سکتے ہیں وگر نہ یہ بدنصیبی یہ بے وقاری یہ بے عزتی کی زندگی ہمارا مقدر بنی ہوئی اللہ نے ہمیں بدلنے کے لئے ہماری راہنمائی کیے کہ دیکھو دنیا میں میں نے جن انسانوں کو عزت و وقار کا وعدہ دیا ہے وہ انسان وہ ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے اور جن کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے اگر اس رشتے سے عراض کرو گے ہماری رحمتیں تم سے روٹ جائیں گی اگر تمہارا تعلق ان سے پیدا ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تم پہ سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یمن کے لئے تیار کیا اور یمن کے علاقے میں اس وقت عیسائیت عروج پہ تھی عیسائیت ایک علمی مذہب تھا ایک فکری مذہب تھا آسمانی مذہب تھا انجیل کا تعلق اللہ سے تھا یہ اللہ کی نزول کردہ کتاب تھی اس کی تاریم عام تھی فرق یہ تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اپنے خیالات کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کمی بیشی کر دی یعنی اس کا وہ مقام میں رہا جو مقام اللہ کی طرف سے نزول کے بعد مکمل اللہ کا بیان کیا ہوا ذابطہ حیات رہا اس وقت تک تو وہ بادش رحمت رہا لیکن جب اس میں انسان نے اپنی مداخلت شروع کی تو اس سے وہ فیوز و برکات اٹھ گئیں اور بات یہی ہے جب تک اللہ کے احکامات جب تک اللہ کے دیئے ہوئے دستور اور جب تک اللہ کے دیئے ہوئے قانون کو اس کی اصل حیثیت میں قبول نہ کیا جائے اس وقت تک اس سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس قوم کی طرف اس علاقے میں اپنا پیغامبر بھیجا تو ارشاد فرمایا معاف تم وہاں جا رہے ہو جہاں کہ لوگ عیسائیت سے وابستہ ہیں وہاں جا کے علم و شعور سے بات کرنی ہے فہم و فراسط سے بات کرنی ہے اس لیے کہ علم و شعور گفتگو کا حق مٹھاس محبت جو نتیجہ پیدا کرتی ہے وہ طاقت نتیجہ پیدا نہیں کرتی وہ جارہیت نتیجہ پیدا نہیں کرتی وہ سختی نتیجہ پیدا نہیں کرسکتی بڑے اچھے احسن اور محبت پیاس ان لوگوں میں رہنا ہے ان کو اسلام کی دعوت دینی ارشاد فرمایا معاف ایسے معاملات تمہارے سامنے آ سکتے ہیں جن کا فیصلہ تو نے خود کرنا ہے اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے آ جائے تو اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماز رضی اللہ تعالیٰ نے اسی یہ سوال کرتے ہیں اپنے پیغامبر سے اپنے صفیر سے کیا کرو گے کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن میرے پاس موجود ہے میں قرآن کو دیکھوں گا قرآن سے رہنمائی لوں گا جو قرآن میری رہنمائی کرے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر قرآن میں وہ چیز نہ پائی گئی اس سے تم نتیجہ آخص نہ کر سکے تو پھر عرض کی اللہ کے نبی میرے سامنے محمد الرسول اللہ کا کردار موجود ہے اللہ کے نبی کے آخکامات میں جھاکنگا ارشاد فرمایا قرآن میں بھی تجھے رہنمائی نہ ملی میرے احکامات میں بھی تجھے رہنمائی نہ ملی تو پھر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اشتہات کروں گا اپنے دینی فکر کے تحت سوچ بوجھ کے تاتھ فیصلہ کروں گا سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے محمد کے پیغامبر کو وہ کرنے کی توفیق دی جس سے محمد خوش ہو جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی کس بات میں ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر اسلام کے دستور ذات پہ حیات محمد الرسول اللہ کا فرمان پیشے نگاہ نہ رہو تو کردار کا کتنا بھی عالی انشان ہو افعال کتنے ہی اچھے ہوں وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا اللہ کی عطاعت سے پہلے رسول کی عطاعت ضروری ہے کہ رسول کی عطاعت میں اللہ کی عطاعت دراصل پائی جاتی ہے تو نبی رحمت محمد رسول اللہ نے اسی کردار کو بیان کرنے پر ماز کو کہا کہ ماز تیری یہ سوچ بہترین ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ماز کو یہ عقل اور شعور دیا تھا کہ فیصلہ یا قرآن سے یا محمد الرسول اللہ سے یا پھر اپنے عقل اور شعور اقرب الالاسلام سے اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یہی محمد الرسول اللہ فرماتا ہے صحابہ کو تصور دیا اوہ صحابہ یہ تصور لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں کوئی مالت نہیں کوئی مشکل کشا نہیں یہ ساری صفات ایک اللہ میں پائی جاتی ہیں اگر ان صفات کی قبولیت کے ساتھ اللہ سے وبستگی کا اظہار کیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا نتیجہ ہے پھر کہا محمد الرسول اللہ اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا نام آسکتا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل ذکر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اسلام یہاں سے شروع ہوا اور اسلام یہاں پہ ختم ہوا اللہ نے کہو اور میں نے تم میں محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا قرآن دستور الحیات ہے اور قرآن کی تشریح محمد الرسول اللہ کی فرمان کی موجودگی میں یہی اصل اسلام ہے یہی تاریم اسلام ہے جب تک مسلمان اس سے وبست رہا کائنات میں اس کی توتی بولتی رہی اور جب اعراض کیا اللہ کی رحمت نے بھی اعراض کر لیا اور نتیجہ کیا نکلا آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہر قوم اپنی جگہ پہ خندہ ہے خوش و خرم ہے وقع کی زندگی بسر کر رہی ہے اور ہم بدنصیب وواق قوم ہیں جو خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں زلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ زلت و نقبت ہمارے کردار کے سبب ہمیں جب سے ہم نے اللہ اور رسول سے اعراض کی زندگی بسر کی تب سے یہ زلت ہمارے مقدر میں بن گئی ہے اور تب تک رہے گی جب تک ہم یہ نعرہ حق نہیں لگاتے کہ زمین اللہ کی نظام اللہ کا جو اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے بھی باغی ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی باغی ہیں قرآن ایک وحد جابتہ حیات اللہ نے دیا اور محمد الرسول اللہ کا کردار ایک وحد رہنمائی ہے جن کو اپنانے سے مسلمان عزت و وقار کی زندگی بسر کر سکتا ہے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابہ کا تصور یہی تھا مان بھی نہ دی ان صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو صحابہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں آنسو بھا رہے ہیں اور کچھ شہابہ کہتے ہیں کاش ہم نبی رحمت محمد الرسول اللہ سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں کسی خطشہ میں کسی برائی میں کسی گبرائی میں پڑھنے کا خطشہ نہ رہتا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مان بن عدی کہتے ہیں میں تو نہیں یہ چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کے آقا کے بعد بھی زندہ رہوں اور زندہ رہنے کا سبب جو مان نے بیان کیا ہے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے لوگوں کو پیغام دوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق کرتے ہوئے میں یوں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جس طرح آقا کی زندگی میں وحد قائد آقا کو سمدھا آقا کے چلے جانے کے بعد بھی کردار بتانا چاہتا ہوں مسلمان وہ ہے جو وحد محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے عطاعت کے قابل محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اتباع کے قابل محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اسلام کا نکتہ نگاہ اسلام کا تصور اول کائنات میں یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد کے علاوہ کوئی قائد نہیں یہ تصور تھا اسلام کا جو قرآن نے اپنی تعلیم میں دیا اور محمد الرسول نے ہمیں دیا جب تک قوم اس سے وابستہ رہی ساری کائنات میں اسلام کی توتی بولتی رہی اور جب یہ باغی بن گئے جب اس سے آس شروع کر دیا اللہ کی رحمتیں روٹ گئیں نتیجہ آج کی ذلت جو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کس کو نظر نہیں آ رہی ہر طرف مسلمان پر پریشانی ہے شرق میں چلے جو تو مسلمان پریشان غرب میں چلے جو تو مسلمان پریشان جنوب میں چلے جو تو مسلمان پریشان شمال میں چلے جو تو مسلمان پریشان اور سبب کیا ہے اس کا انسانیت کو انسانیت سے اگاہ جس قوم نے کیا آج وہ قوم انسانیت سے اتنا دور ہے کہ تمام انسانوں کی نگاہوں میں محتوب بنی بیٹھی اور اس محتوب ہونے کا واحد سبب محمد الرسول سے بغاوت ہے کلمہ توحید سے ناعش نہیں ہے ان لوگوں کا کردار کیا تھا جن کے متعلق قرآن میں اللہ نے کہا آمنون کما آمن الناس ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے تھا ان کا ایمان کیا تھا ان کی فگر کیا تھی ان کی سوچ کیا تھی وہ کس کردار کے حامل تھے اور وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے نبی رحمت محمد رسول اللہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرمارے ہیں وعث کریں ایک صحابی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا ارشاد فنائز رس دیکھ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تو اس سے مخاطب تھے جو آقا کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا ایک صحابی دور میدان میں آ رہا تھا وہ اللہ کے نبی کی آواز سنتے تو بیٹھ جاتا ہے اور حالات کیا ہے سورج نصف نہار پہ سورج آگ برسا رہا ہے سورج کی تماغت سے ریت پاک اور جلا رہی ہے کان میں آواز پڑھتی ہے اجلس عبداللہ بن رواحہ اس تبتی ہوئی ریت پہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور وہ خطبہ سن رہے ہیں اللہ کے نبی مسجد کے اندر سائے میں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں اجلس کی آواز سننے والا ریت پہ گرمی میں بیٹھا ہوا انسان بھی محمد الرسول اللہ کی بات سن رہا ہے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں خطبہ خطبہ ہو گیا صحابہ باہ نکلے ایک صحابی نے دیکھا عبداللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو ارشاد فرمایا میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی محمد الرسول اللہ کی کہ اجلس بیٹھ جاؤ تو میں یہاں بیٹھ گیا کہنے لگاؤ اللہ کے بندے اللہ کے نبی نے تجھے تو نہیں کہا تھا کہ اجلس کہا تو اس کو تھا جو بس جگ میں اٹھتا بیٹھتا تھا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے اس سے غرض نہیں کہ اللہ کے نبی نے کس کو کہا تھا میرے کانوں میں آواز پڑ گئی سننے کے بعد ایک قدم چلنا بھی حرام تھا ریو پہ بیٹھی ہوئے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کی اللہ کے نبی عبداللہ بن رفاہ یوں تبتے ہوئے ریغستان میں بیٹھے کہ آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ اس کے دل میں محمد کی اطاق کا اور جذبہ پیدا کر دے ایک جذبہ ساکہ جس کے سبب ایک مسلمان مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ جب کائنات کے آقا کا پینام کسی کے کان میں پڑتا ہے تو وہ یہ سوچنے کے لئے ادھر ادھر سے جائزہ نہ لیتا اب رہے پوچھتا لے پھرے کہ یہ محمد الرسول اللہ کس کو کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے یہی بات تھی جو ارام بھالک رحمہ اللہ ارشاد سمایہ کرتے تھے کہ لوگوں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو بات کہے تو اس سے پوچھا نہ جائے تیری باب تیری بات کی دلیل کیا ہے جو بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتا ہے حرام ہے اور اس میں کوئی اسلام کوئی گنجائش نہیں ایک شخصیت ہے جس سے بات کی دلیل پوچھنا حرام ہے کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننا حرام ایک شخصیت ہے جس کی بات پہ اس سے دلیل پوچھنا حرام ہے جو ایسی ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات یہی اسلام ہے یہی وہ نظری حیات تھا جس نے اسلام کو عزت و وقع سے نوازا اور یہی نظری حیات تھا جو صحابہ نے اپنایا اور اللہ نے قرآن سے انہیں جنت کی نواز اشراف ہمائی اگر اس سے بغاوت ہے اگر اس سے اعراض ہے اگر اس سے پہلو تہی ہے تو یہ اللہ اور محمد الرسول کے نزدیک اسلام نہیں دوری ہے اسلام سے لا پروائی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ واضح طور پر یہ باتیں ہیں اور انہیں باتوں کے سبب صحابہ نے اپنے ایمانی کرواج ہے اللہ رسول کے ان احکامات میں ایسا رنگ بڑا ہے کیا آج مسلمان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کی اطاق ان کے سامنے اپنی جبی کو اس لیے جھکانا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس کو دامن میں لے یہ سوچ ہے اسلام کی اس سے ہٹ کے اسلام نہیں رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام نے دیکھا کہ لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے رکھتے ہیں تمہارے جانے کی کیا حضور تھے گھر میں رو تمہارا مقام گھر ہے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا جو لوگ اللہ کی باندھیوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ رکھو آنے دو مسجد نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ایک لمحہ کے لیے برداشت کیا کان میں آواز پڑی کائنات کے آقا نے صحابہ کو خبردار کیا آنے دو اللہ کے نبی علیہ السلام اس جہان سے جلے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رہو مٹھی ہوئے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ حضرت کیا عورت مسجد آ سکتی ہے اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام سنایا کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ رکھو اس لئے اس کا سماغ کیا پیلا ہوتا ہے بعض لوگ مسجد میں آنے سے روکتے صحابی رسول نے سخت تنبی کی فرمایا باغی ہے وہ کائنات کے آقا کے فرمان کا جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوا اس لئے کہ صحابیات مسجد میں آکے وات سننا چاہتی تھی صحابیات مسجد میں آکے نواز بڑھنا چاہتی تھی وہ یہ چاہتی تھی مہون اثر رہے کہ دن رات اللہ کا قرآن سنتی رہے محمد کا فرمان سنتی رہے یہ چاہتی گوشش کی جانے کا ارادہ کیا حلاب کے تقاضے نے صحابہ کو مجبور کیا کہ عورت کو روک دیں اللہ کے نبی کے اس محبوب نے سخت تنبی کی ان لوگ جب بات چلتی ہوئی اب دل اللہ بن عمر کے بیٹے تک پہنچتی وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ عورت کو باہر نہیں نکلن چاہیے مسجد کے لئے بھی نہیں تیرا بات کہتا ہے کہ مسجد میں آنے سے عورتوں کو نہ روکو کہنے لگے باہر کو احساس نہیں کہ اس کے روکنے کا سبب کیا ہے اور جس طرح عورتیں کائنات کے آقا کی زندگی میں رہتی تھی آج بیسے نہیں رہتی ان کا مسجدوں میں آنا بھی بیس ہا نہیں اس لئے ہم تو عورتوں کو روکیں گے مسجد میں آنے سے عبداللہ تک محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے محبوب اور ان کے متعلق عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس طرح سنت کا دل دادا عبداللہ بن عمر تھا اور کوئی نہیں تھا اور میں نے آپ کو بتا ہوئے کہ چلتے چلتے شفر میں عبداللہ ایک طرف نکل گئے کافدہ وہاں کھڑا ہے دس بیس قدم جا کے واپس آگئے ساتھیوں نے دیکھا عبداللہ ادھر کیا لینے گئے دے کام بھی کوئی نہیں نہ تو نے رفع حاجت کی نہ اس کے علاوہ تمہیں کامتا سبب کیا تھا کہ تم دس بیس قدم ادھر گئے پھر آگئے واپس اشارت فرمایا کہ کام کوئی نہیں تھا میں اپنے آقا کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ میرے آقا جب یہاں پہنچے تو دس بیس قدم ادھر گئے تھے مجھے نہیں پتہ کہاں گئے تھے کدھر گئے تھے کیا لینے ادھر گئے تھے لہٰذا دس بیس قدم میں ادھر گیا ایسا سنت پہ عمل کرنے والا شخص جس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت کی وہ جلک نظر آتی کہ کسی اور لوگ کم کم عبداللہ کے بیجے نے کہا آج حالات تقاضہ کرتے ہیں اس لئے عورت کو روک آواز پہنچی تو فرمایا اپنے بیٹے کو کہ احد سوکا نعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے سے منع کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ منع کریں گے لا اقلم کا عبادہ قیامت تک زندہ رہا تو تجھ کبھی قرام نہیں کروں اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے کو زندگی بر بلایا نہیں اس سے قرام نہیں کیا محس اس لئے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کا لمبرداد تھا اور اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا تھا اس سے نہ رکھو صحابی رسول نے اگر روکنے کا کہا تو اس کا سبب کیا تھا کہ حالات وہ نہیں بغاوت کرتار مصطفیٰ سے بغاوت تعلیم مصطفیٰ سے مسلمان کو زلط و نقبت سے دوچار کر رہی ہے آج جو ہمارے حالات ہیں اور برنصیبی ہے کہ مسلمان کی عورت بیٹی ہو بیوی ہو بہن ہو ماں ہو مسجد میں آنا اس کی قسمت میں نہیں بازار میں گم شدہ گئیوں کی طرح چلی پھرتی میک آپ کیا ہوا ہے یہود یا کافران کپ نے پہنے ہوئے تن دھابا ہوا لیکن نگی بازار میں جانا اس کا مسلمان کو گوارہ ہے لیکن کسی مسلمان کی گارت گوارہ نہیں کر دی کہ مسجد میں آکے اللہ کا قرآن اور محمد رسول کا فرمان سنے خالات بدل گئے ذہن بدل گئے اطوار بدل گئے خیالات بدل گئے اللہ کی رحمتیں ہم سے روڑ گئی آج ہماری بدنصیبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے کلام چھوڑ دیا کہ محمد کا فرمان آ جانے کے باب بھی وہ کوئی دوسری بات کر رہا ہے کیا یہی سوچیں ہماری یہی افکار ہیں ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات کے ہاتھ ہی تھے اللہ نے کہا قرآن تمہارا ذات حیات ہے اور محمد تمہارا لیڈر ہے سلسل یا قرآن کو دیکھنا ہے یا محمد کے فرمان کو دیکھنا سلسل اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ آج ہمارے بھی جین یہی ہمارے فکر بھی یہی کوئی کسی کوئی امام بنائے بیٹھا ہے کوئی کسی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے کوئی کسی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ حق یہ یہ اور عام طور پہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ چار فقہ ہیں مسلمانوں کی فقہ ہنفیہ فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی کوئی کہتا ہے امام محمد حمبر سے وابستگی ہی ایمان ہے کوئی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دامن کو چھوڑنا اسلام سے نکل جانا ہے کوئی کہتا ہے امام شافی سے وابستگی ایمان کے حامت ہے کوئی امام مالک سے کہتا ہے اور سادی نے کہا کہ اتنی بدنصیب قوم ہو گئی کہ ان کی بدنصیبی کو حروف و الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا دین حق رہ چار مذہب ساختن فتنہ در دین نبی انداختن فرمان نبی کا دین ایت کال اللہ کال رسول اور ان لوگ نے کوئی امام ابو ریوہ کے پیشے بھاگتا اپنی اکل اور شعور کی زندگی بیسے کر رہے ہیں یہ دین نہیں دین صرف محمد رسول کی دار اور جب سے ہم نے بہاوت اختیار کر کے یار نبی کے دامن سے وابستہ کی اختیار کی ہے زلت ہمارے دامن کا حصہ بن گئی سیلنا بلوہ بن عباس رضی اللہ تعالی تو شریف فرمائے اور دور امت میں اختلاف و انتشار کا ہے سیدنا علی المتضا جامع شہادت نوش کر کے جا چکے سید عثمان جامع شہادت نوش کر کے جا چکے ہم مسلمانوں میں اختلاف ہیں کوئی اپنے آپ کو عثمان نہیں کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو اگری کہتا ہے بعض لوگ پریشان کہ کہو یوں وہ عدل صحابہ سے سوال کرتی بڑے بڑے صحابہ سے درخواست کرتی اہل علم صحابہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا قیامت ہے ایک نبی کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے بٹ گئے ہیں ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کون ہے جن کے متعلق اللہ نے اللہ کے نبی نے کہا اللہ اللہ علم قرآن اللہ قرآن کا مفسر ابن عباس کو تو بنا دے سارے تشریح کرتے ہیں سارے تفسیریں کرتے ہیں لیکن عبداللہ بن عباس کی تفسیر آ جانے کے بعد سب مفسر خاموش ہو جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی اللہ اللہ علم القرآن اللہ قرآن کا علم عبداللہ بن عباس کو تو شکھا دے اختلاف صحابہ میں انتشار صحابہ میں اختلاف نے انتہا کو چھو لیا پریشان صحابہ کچھ تابعین رہنماء ڈھونتے ہیں قرآن ڈھونتے ہیں کس سے وابستہ ہو وہ تلاش کرتے ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کے بات کہ عبداللہ تم کس سے تعلق رکھتے ہو عثمانی ہو کہ انوی ہو اسلام میں جب دو گروہ تھے تیسرے کا تصور وہاں نہیں تھا اور صحابہ بھی سمجھتے تھے ان دو گروہ میں سے ایک گروہ سے وابستگی لازمی تب ہی سوال ہوا ہے تب ہی عبداللہ بن عباس سے پوچھا ہے کہ مفسر قرآن ہے جس کے لئے اللہ کے نبی نے دعا کی عثمانی ہو کہ علوی ہو ارشاد فرمایا نا میں عثمانی ہوں نا علوی ہوں انا علا ملت رسول اللہ میں تو محبت کا دھامن تھامنے والا ہوں کسی اور قدام نہیں تھا اللہ کے نبی کا محبوب اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کا خامد اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب کی محبوب بیٹی کا خامد ان کا تذکرہ جب آتا ہے تو صحابی رسول کہتا ہے نہ عثمان اس لائق ہے نہ علی اس لائق ہے اگر اتباع اب اگر عثمان جنو رہے اس لائق نہیں علی المرتضی اس لائق نہیں تو آج کے دور کے مولوی اس لائق ہے امام ابو حریفہ اس لائق ہے امام مالک اس لائق ہے امام آمن حمل اس لائق ہے اگر صحاب بھی اس لائق نہیں کہ نبی کا دامن چھوڑ کے اس کے دامن سے مبستگی کا اظہار کیا جائے تو دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں اس لئے کسی بھی غیر نبی کے دامن سے مبستگی اپنے ایمان کی تباہی کا سبب ہے آج ہماری تباہی کا سبب بھی اول یہ کہ ہم محمد اور رسول کے باغی ہوگئے میں نے اس کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے نبی سے پہلے فوت ہو جاؤں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے باپ بھی رہوں کہا کہا جیسے عظیم صحابہ جہاں کہتے تھے کاش اللہ کے نبی سے ہم پہلے مر جاتے کسی مسیبت میں یہ صحابی رسول کہتا نہیں میں چاہتا ہوں بعد میں زندہ رہتا تاکہ جس طرح محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ان کا دم بھرا ہے ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا دم بھرا ہے صحابہ کے نزدیک کوئی اس قابل نہیں نہ بھو بکت صدیق نہ فاروق نہ عثمان نہ نہیں بلکہ سب کے نزدیک اگر کسی کا دامن پکڑنا اسلام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہم تباہ ہو گئے فرقہ واریت کا شکار بن گئے اس فرقہ واریت کے شکار کے سبب اللہ کے بھی باغی اور محمد الرسول کی باغی چار امام برحق ہیں کیا مطلب کہ چار ہی صحیح ہے روک ی تاب حالا کہ کوئی اقل مند صاحب شعور جس کو تھوڑا سائل ہو وہ اس جہالت کو ماننے کے لئے تیار نہیں کہ چار وں برحق چار برحق کیستے ہوئے ایک امام کہتا ہے کہ کپڑے کو خون لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی ایک امام کہتا ہے کپڑے ہوئے ہو تب بھی نماز ہو جاتی اب یہ چاروں برحق کا جو فلسفہ ہے اس کو کیا کہیں گے ایک امام کے نزدیق خون کا کترہ لگ جائے نماز باطل ایک امام کے نزدیق ساری کپڑے خون سے برے ہوئے تب بھی نماز ہو جاتی نماز بنیادی رخ بنیادی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور قرآن متفق ہیں نماز پڑو مشرق نہ بنو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اب ایک آدمی ان اماموں کو ماننے والا ہے وہ اللہ کے حضور جائے گا اس کو خون کے دھبے بھی لگے تھی اس نے نماز پڑھ لی وہ خون سے لچھرا ہوا تھا اس نے نماز پڑھ لی اب مجاہد نماز پڑھتا ہے خون میں لچھرا ہوا جہاد کرنے والا اللہ کے حضور جائے گا اللہ کہے گا تیرے کپروں کو خون لگا ہوا تھا تیری تو نماز ہی قبول نہیں تو مسلمان کیسے وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور دوسرا امام کہتا ہے کہ نماز ہو گئی دونوں امام قابل حصہ تو افتحار ہے لیکن اس کے حق دار نہیں کہ ان کی بات کو سر پہ لکھا جائے بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکالنا چاہیے جو امام محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے جو نہیں کہتا وہ غلط کہتا ہے یہی اسلام ہے جس اسلام کو قرآن بیان کرتا ہے اور یہی اسلام ہے جس کو محمد رسول اللہ نے بیان کیا اگر اس کی حق ہے تو یہ اسلام نہیں مازد کھا ہوں بعض لوگوں کے دل دکھتے ہوں لیکن کیا کروں میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ پیغام آپ تک نہ پہنچایا تو رب کے وہاں مجرم نہ بن جاؤں کہ تُو نے میرا پیغام انسانوں تک نہیں پہنچایا سارے امام قابل احترام ہیں لیکن کسی امام سے وابستگی اسلام سے بغاوت ہے صحابی رسول قرآن کا مفسر جس کو قرآن اللہ نے سکھایا وہ کہتا ہے نہ میں عثمانی ہوں نہ الوی ہوں میں تو محمد کے دین کو ماننے والا ہوں آپ حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں حملی ہیں کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے میرے بھائی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں قرآن یہی کہتا ہے اللہ اشار فرماتے ہیں اللہ سے نہ بڑھو رسول سے نہ بڑھو یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی اطاعت نہیں نہ کوئنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حملی بلکہ صرف محمدی صلی اللہ اللہ یہی ہے اسلام یہ اور صحابہ کے نزدیک یہی ایک تصور ہے جو مسلمان کے اسلام کو قائم کرتا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی آتا ہے عبداللہ بن عباس پانی مانگتا ہے عبداللہ اس کو نبیز دیتے ہیں وہ نبیز پی تو لیتا ہے لیکن کہتا ہے عبداللہ تمہارے پاس مال و ذر نہیں کہ ویسے کنجوس ہو آل مابیہ کے پاس جاؤں تو وہ شہد پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں فلان خاندان کے پاس جاؤں وہ دودھ پلاتے ہیں اور تو اتنا گھرہ گزر نہیں مال و ذر تیرے پاس ہے سبب کیا ہے کہ تو مجھے نبیز پلا رہا ہے عبداللہ مسکرائے فرمایا دولت بھی اتنی ہے کہ سب کچھ پلا سکتا ہوں مال و ذر بہت ہے دودھ بھی پلا سکتا ہوں شہد بھی پلا سکتا ہوں پھر پلاتے کیوں نہیں کہنے لگے اس لیے کہ ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے ہمارے تشریف لائے میرے بابا نے اللہ کے نبی کو نبیز پیش کی سکالین کے تاجدار محمد رسول نے پی اور ارشاد فرمایا بڑی لوگ طراز بھی کرتے ہیں لیکن نبیز اس لئے پیونگا کہ مجھے محمد کا یہی حکم ہے صلی اللہ صلی اللہ یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمانی جب تک اس سے وابستہ رہا مسلمان اللہ نے عزت وقار کا تاج اس کے سر پہ رکھا جب محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کی ذلت و نقبت کے اس مقام پہ پہنچا دیا جہا آج ہم اللہ کی قسم صحابہ اور صحابیات کے دل میں کبھی یہ تصور بھی پیور نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس کے خلاف کیا جائے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ اللہ کے نبی کے پاس ارشاد فرمایا مغیرہ کوئی شادی شعودی سنے کرنا چاہتے ہو نکاح کرنا چاہتے ہو جی اللہ کے نبی اپنے انسار بھائیوں میں سے ایک گھر میں نے منتخب کیا ہے وہاں پیغام دیا ہے نکاح کا فرمایا اپنی ہونے والی بیوی کو جس کے لئے پیغام بیجا ہے دیکھا بھی ہے اس نہیں اللہ کے نبی صحابہ کو کہا کر دی کہ انسار بھائیوں کے گھر میں نکاح سے پہلے دیکھ لیا کرو اس لئے انساری عورتوں کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑی ہوتی حسن تو بڑا ہوتا ہے خوصورت ہی بڑی ہوتی لیکن ملنے کے بعد اگر یہ چیز آدمی کو اللہ کے نبی نہیں میں نے دیکھ تو نہیں فرما دیکھ لو اسے ٹھیک اللہ کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی وہاں سے اٹھے اور اس انساری کی گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا من مغیرہ جشم مارا شد دلے میں شاہ آؤ بیٹھ کے کہنے لگے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ پیغام تو میں نے تمہیں دیا تھا لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے اس کو دیکھ لو تو مجھے دکھاؤ ماں بھی پریشان ہو گئی بچی باپ بھی پریشان ہو گیا سباب کیا تھا اس کا ماں پریشان باپ پریشان مغیرہ کہتے کہ میں ان کے اس انداز کو دیکھ کے اٹھ کے چلا وہ لڑکی بھی پردے میں دیکھ رہی تھی اپنے باپ کو کہا آواز دو مغیرہ کو آواز دی اپنے چہرے سے دپٹا اتارا کہنے لگی میرے بالغ ہونے سے آج تک کسی غیر مہرم نے اس چہرے کو دیکھا نہیں تیرے سامنے اس لئے ننگا کر رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دیکھ لو مسلمانوں اللہ کے نبی محمد الرسول کی صحابیہ کی بات بھی سنیں کہ آج تک کسی غیر مہرم نے اس چہرے صحابیہ کہتی کسی غیر مہرم نے آج تک کس چہرے کو دیکھا نہیں تیرے سامنے اس لئے کر رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دیکھ لو خوبصورت تھی شادی کر لی مغیرہ کہتے اللہ کی قسم میری بڑی بیوی تھی لیکن جتنا احترام اس کا میرے دل میں پیدا ہوا کسی بیوی کا پیدا نہیں ہو سکا اس لئے کہ میرے دل کو اس نے تھندا کر دیا یہ کہ سکھ کچھ محمد کے فرمان پر قربان یہی مسلمانی کسی اٹھ مسلمانی نہیں پیغام محمد الرسول اللہ کا اور پیغام قرآن کا یہی ہے کہ جو تمہیں محمد کہہ دے عطایت خدا ایمان کا حصہ اس سے ہٹ کے ایمان سے براوت میں ہوں یا کوئی اور ہو نہ اس ایمان کو اللہ قبول کرتا ہے اور نہ محمد قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائے واقع دعوان الحمد اللہ رب اللہ